اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم عزبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخائفین و ینجس صالحین و جزا المستقبرین و یولک ملوکا و یستخلف آخرین والصلاة والسلام على رسول سقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد وعلا لہتیبین الطاہرین المعصومین لسیما بقیت اللہ فی الارزین روحی بارواحنا لطراب مقدم الفدا و لعنت اللہ علی عدائے مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری و یسرلی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقاو قولی اما بعدو فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَا مِسْبَعُ الْحُدَى وَالسَّفِينَةُ النِّجَاتُ صلوات بید محمد وعالی محمد ظاہرین محترم ایام ایام اعزاہ ہیں اور پروتگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروتگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان ایام میں امام حسین کی زیارت کر سکیں زیارت کی یقیناً آپ چند دن سے آئے ہوئے ہیں اور آج آپ قرآن کو نکلنا بھی ہے کربلا کی طرف اسی حوالے سے بہرحال چند گزارشات آپ کے آزانِ عالی میں منتقل کرنی ہے تاکہ ہماری توجہ رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں انسان زیارت پر آتا ہے اس کا اصل حدف کیا ہے اسے خود اپنے آپ سے پوچھنا ضروری ہے کیونکہ آپ کو مختلف ماحول دیا جاتا ہے علماء ہیں گائیڈنس ہے سب کچھ ہے لیکن آپ کس مقصد کیلئے زیارت پر آئے ہیں خب یہ سوال آپ خود اپنے آپ سے کر سکتے ہیں کوئی اور آپ سے نہیں کر سکتا کیونکہ ہر آدمی اس سوال کے جواب کیوں دھونڈ رہا ہے مجھے خدا نے توفیق دی کہ میں یہاں آیا ہوں اس سال بہت سارے لوگ نہیں آ پائے بہت سارے لوگ آنا چاہتے تھے خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ امام ان سے ناراض ہیں یا ان کو نہیں بلایا لیکن جن کو اپورسنیٹی ملی ہے وہ اس اپورسنیٹی کو کیسا عویل کر لے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے مجھے جو زیارت کا موقع ملا گوکے کربلا کی زیارت اور وہ بھی اربعین کی زیارت عام زیارتوں سے سخت ہوتی ہے تھوڑی مشکلات زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اور اس سال تھوڑا سا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ رش ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی منیجریل ایشو آپ کو نظر آئیں لیکن اس سب کے باوجود آپ کا انٹرنل کنیکشن اپورٹنٹ ہے آپ کو بہت آرام بھی مل جائے اور آپ کی زیارت نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے اور آپ کو بہت تقلیف ملے اور آپ کی زیارت نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اصل اس کنیکشن کو کریئٹ کرنا ہے ورنہ امام کسی جگہ کے محتاج نہیں ہے کیا آپ بولے جی مجھے امام سے بات کرنی ہے یا امام سے ملنا ہے تو میں بس یہیں پر آؤں نہیں امام کائنات کا امام ہے امام ہر جگہ انسان امام علی نکی علیہ السلام سے اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد امام سے پوچھا مولا جو آپ کے پاس نہیں آ پاتے یا ہم ہر وقت آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتے تو ہم اپنی حاجت کو آپ سے کیسے بیان کریں تو امام فرماتے ہیں تم دنیا میں کہیں پہ بھی ہو تم اپنے لبوں کو ہلاو ہم تمہاری آواز سن لیں گے تو امام کے لئے ضروری نہیں ہے آپ وہاں پہ بھی کر سکتے لیکن اگر یہاں آئے ہیں تو پھر ایک خاص مقصد ہے کیونکہ آپ خود امام کے اس شہر میں آئے ہیں جہاں امام کا مرقد مبارک ہے جہاں روزہ مطار ہے خب اس جگہ کی ایک اہمیت ہے اس جگہ کی اپنی ایک ویلیو ہے اس جگہ آ کر بھی اگر میرا کنیکشن کریئٹ نہیں ہوا امام کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اپنے سگنل ویک ہیں وہاں سے مشکل نہیں ہیں میرا اپنا مسئلہ ہے میرے سوفر میں مشکل ہے وہاں سے جو آ رہے ہیں وہ وہاں تو اولیاء خدا اللہ کے ولی پتہ نہیں کیسی کیسی ہستیاں ہیں جو آئیں اور چلی گئیں اور ابھی بھی آتے جاتے رہتے ہیں وہاں تو ایسے آتے تھے علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو صاحب غدیر کتاب الغدیر جنہوں نے لکھی مولا کے فضائل پر اب آپ ان کا کنیکشن دیکھیں کہ اس زمانے میں جو ہے وہ کوئی فوجی افسر تھا اس کا بیٹا شدید مریض ہو گیا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہا اس کو گھر لے جاؤ یا آسپٹل میں رکھو ہماری طرف سے اس نے علامہ امینی کو ایک لیٹر لکھا کہ جس امام کے لیے آپ شہر شہر ملک ملک جا کر یہ کتاب لکھ رہے ہیں مجھے میرا بچہ اس مولا سے دلا دے علامہ امینی نے اسی لیٹر کو پیچھے کنورٹ کیا اس پر بسم اللہ لکھی اور کہا جاؤ تمہیں مولا نے بیٹا دیا یہ کہا لیٹر ادھر بھیجا خود ابا وڑی اور حرم آگئے اور زیارت جوام کبیرہ پڑھنے کے بعد امام سے صرف ایک جملہ کہا مولا حوالہ بھیجا ہے عزت رکھ لیجئے گا اگلے دن پتا چلا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا خوب بات کنیکشن کی ہے مولانا میں اتنے سالوں سے آ رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا خوب مسئلہ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں امام کے پاس آ کر وہ امام جس نے دنیا کو تین دفعہ طلاق دی اور اس سے آ کر انسان دنیا مانگے اس کا مطلب ہے اسے امام کی معرفت نہیں ہے امام خود فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو تم آخرت کے لیے پیدا ہو تم کیوں اپنی محنت اس دنیا پر لگا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام نہیں کریں محنت نہیں کریں پڑھائی نہیں کریں نہ سب کریں لیکن آپ کی توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے یہاں پر آئے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں خود امام کی زندگی کیسی ہے امام نے زندگی کیسے گزاری امام کیا چاہتے تھے بہر حال ایک دو جو ہے وہ الفاظ نیجو بلاغہ سے آپ کی خدمت میں بہر حال علمی بھارگاہ ہے مولا کی نیجو بلاغہ میں جہاں امام دوسروں سے شکایت کر رہے ہیں گلا کر رہے ہیں جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا وہاں پر امام اپنے صحابیوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے امام کا ساتھ دیا اور جب وہ کچھ شہید ہو گئے تو امام ان کی یاد میں ایسے ہیں کہ خود نیجو بلاغہ کے اندر ہے کہ امام نے ان کی اس محبت میں اپنی انگلی کو دانتوں میں دبایا ہے اینہ اینہ کہاں ہے وہ امام ان کو اس طرح یاد کر رہے ہیں سوچیں کیسی ہستیاں ہوں گی جسے امام اس طرح یاد کر رہا ہے امام نے ان کی چند خصوصیتیں بیان کی یہ ایک آت خصوصیت آپ کی خدمت میں کہ بہرحال یہاں پر ہیں تو استفادہ کریں پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے اسلام قبول یعنی ظاہر ہے حضرت امار تھے ایسے لوگ تھے جو انہوں نے اسلام قبول کرنے کا مقصد کیا ہے خب ہم بھی مسلمان ہیں سارے وہ لا الہ الا اللہ ہے خب لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن کیا یہ اسلام میرے وجود میں اترا کیا کوئی مجھے دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے مسلمان ہونے کی شرائط کیا ہے وہ بکلمہ پڑھ دیا مسلمان ہیں لیکن اسلام کا پورا لباس کیا میرے وجود پر آیا ہوا ہے یعنی میں سچ بولتا ہوں میں لوگوں کی امانت کو اپنے باس رکھتا ہوں میں غیبت تو نہیں کرتا میرے وجود سے کسی کو نقصان تو نہیں ہے میری تنہائی میں لا الہ الا اللہ ہے لوگوں کے سامنے میں بہت مذہبی بناوا ہوں کیا تنہائی اور خلوت میں بھی میں اتنا ہی مذہبی ہوں لوگوں کے سامنے میں گناہ کرنے سے گھبراتا ہوں اپنی تنہائی میں خوف خدا رکھتا ہوں لا الہ الا اللہ یہی ہے یعنی کوئی نہیں ہے معبود سوائے ہروردگار دے رہے ہیں خب اس کو پریکٹیکل کرنا بڑھتا ہے ورنہ مسلمان تو بہت سارے تھے اس وقت کیوں امام نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں دوسری خصوصیت امام فرماتے ہیں نحجب الاغا خطبہ 127 128 ہے پرنٹ پر ڈیپنٹ کرتا ہے امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کتنا ہے پھر اس کے بعد عمل کتنا کرتے ہیں خواہ جائیں یہ امام کے اصحاب کی شرائط ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا امام کون ہے امام المتقین متقیوں کا امام ہے خب ہم نے اپنی زندگی میں خطبہ متقین کتنی دفعہ پڑا میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نا کاستہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا متقین کے امام ہے نا تنہجب الاغا میں خطبہ ہے خطبہ ہے متقین جسے خطبہ ہے امام بھی کہتے ہیں امام ایک شخص تھا جو امام کی خدمت میں آیا ہے کہ مولا مجھے متقی کی صفات بیان کریں امام نے کہا برداشت نہیں کر پا کہا نہیں مولا مولا نے تھوڑی سی بیان کی کہا نہیں مولا تھوڑا اور بیان کریں اور اتنی بیان کی کہ وہ تحمل نہیں کر پایا تحمل نہیں کر پایا وہ متقی کی صفات ابن عباس کہتے ہیں مسجد الکوفہ ہو سکتا ہے آپ جا چکے ہوں یا جا رہے ہوں مسجد الکوفہ سے امام نے نماز پڑھی اور امام نماز پڑھ کر رات کو نکلے مغرب اشا کی تو دیکھا پیچھے کچھ لوگ ہیں امام نے کہا کون ہو ہم مولا آپ کے شیعہ ہیں امام قریب آئے امام اوپر سے لے کر نیچے دیکھ رہے ہیں کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں کہا تم نے کہا میرے شیعہ ہو میں شیعہ کی نشانیوں ڈھونڈ رہا ہوں متقیوں کا امام ہے یعنی جو اتنا یالی یالی کرتے ہوں انہیں کم اس کم زندگی میں ایک دفعہ تو خود بے متقین پڑھنا چاہیے کیا میری یہ کیفیت ہے ذانب ہوتا ہے اپنے آپ کو کمپیر کریں یہ اریجنل ٹیکسٹ ہے ہمارا میری باتوں سے کسی شاعر کی باتوں سے اپنے آپ کو کمپیر نہیں کریں مولا کے اقوال سے اپنے آپ کو کمپیر کریں کہ ویر وی آر سٹینڈنگ ان اوار لائف ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور امام کہاں چاہ رہے ہیں امام کہتے ہیں جب ملتا ہے خوش نہیں ہوتا جب کچھ چھن جائے تو یہ روتا نہیں ہے میں اپنی زندگی میں کیا کرتا ہوں مجھے ذرا سے کچھ چیز ملے ہے میں پھولے نہیں سماتا اور یہاں میرے موبائل کی سکرین ٹوٹ جائے تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں دنیا میں دھسا ہوا ہوں اور امام مجھے نکالنا چاہتے ہیں نکلو بھار بھار آؤ یہ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر اجزان محترم روایات بیان کرتی ہیں کہ جو آدمی دس آیات وہ غافل میں سے نہیں ہے غافل میں سے نہیں ہے ویسے ریکومنڈیڈ آیات ففٹی ہیں کہ انسان کو پڑھنی چاہیے کچھ تو انسان اس خالق سے بات کرے نا ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہم سے بات کرے لیکن جہاں جانا ہوتا ہے انسان وہاں اپنی پی آر بڑی اچھی بناتا ہے جہاں اپنے جانا ہے میں لیکن آپ کسی آفس جانا چاہتے ہیں کسی شہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ وہاں کسی سے کسی سے آپ کے تعلقات ہوں تاکہ آپ کا آسانی ہو اور جہاں قرآن کہہ رہا ہے انفیاء خالدون تم وہاں ہمیشہ رہو گے تو جہاں ہمیشہ رہ رہا ہے وہاں کی تو پی آر بنانی چاہیت بھی خدا کہے گا تم نے زندگی میں میرے سے بات ہی نہیں کی میرے کلام کو تم نے سنا ہی نہیں اب یہاں تم کیا چاہ رہے ہو میرے سے دنیا دار بھی اگر ہوں تو انسان کو الہی ہے خدا گفتگو آج ووٹس ایپ فیس بک سناپ چیٹ انسٹا کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس کتنی چیزوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ابھی یہاں ہیں ابھی سیلا جا رہے ہیں ابھی یہاں جا رہے ہیں یہ سب اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا اور جو خدا اپ ڈیٹ چاہ رہا ہے ہم سے وہ ہم خدا کو دے رہے ہیں دنیا جہان کے ٹیکس پڑھنے کا ٹائم ہے مگر اللہ کے ٹیکس پڑھنے کا ٹائم ہے نہیں ہے ابھی آپ سیلا جا رہے ہیں اور ہماری نیت یہی ہونی شاہی ہے کہ ہماری زیارت امام زمانہ سے ہونی شاہی ہے یہ نہیں ہے مسجد سیلا وہ مسجد ہے کہ جہاں پر علماء اور رفاء اور علیاء کی امام زمانہ سے ملاقات ہے لوگوں نے چالس چالس ہفتے زحمت کی تاکہ امام سے مزارت ہو جائے اب امام کی خدمت میں جا رہے ہیں اب آپ چاہیں گے کہ میری امام کی زیارت ہو جائے بعض وقت انسان کو یا تو میرے جیسے گناہگار کو فیل ہی نہیں ہوتا وہاں بھی جاتا ہے تو عمالوں کے چکر میں رہتا ہے کاؤنٹنگ کرتا ہے بس نکلتا ہے میں باہر نکلتا ہوں گا امام مجھے پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہوں گے کہ یہ میری مسجد جو مسجد مجھ سے منصوب ہے مسجد تو اللہ کی ہے لیکن مجھ سے منصوب ہے اس میں آکے بھی اس نے مجھے نہیں ڈھونڈا تو یہ زندگی میں مجھے کہاں ڈھونڈے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ نارمل زندگی میں امام نہیں ہے میری نہیں ہے آیت اللہ عزمہ بحجت سے پوچھا کسی نے کہ ہمیں امام کی زیارت کرنی ہے کیا کریں کہا قرآن کھولو قرآن کی زیارت کرو کہا کیوں کہا قرآن وہی ہے خوب عزان مہترم خوب بڑا آسان ہے خوب این اللہ وجہ اللہ صد اللہ سب کیا ہے سب یہی ہے آج زندگی میں قرآن ہے تو کل زندگی میں امام ہوگا کیونکہ امام وہی کریں گے جو قرآن کی حکومت ہے امام کوئی الگ سے لے کر تھوڑی آئیں گے وہی ہے جو رسول خدا نے لے کر آیا عزان مہترم خوب یہاں آ کر اپنے آپ کو اپگریٹ کریں قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن پر عمل کیا ہے برودگار قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگا ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان دیتا ہے کیا میں اپنے دل کے اتمنان کو اللہ کے ذکر میں ڈھونڈ رہا ہوں یا دنیا جہان کی چیزیں میں ڈھونڈ رہا ہوں خوب اپنے آپ کو برودگار قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ جب میری زندگی میں کوئی مشکل ہوتی ہے تو کیا میں سبر کرتا ہوں اس نیت سے کہ میرے سبر کرنے سے خدا میرے اور قریب ہو جائے گا علم یا علم بین اللہ یارہ خیر تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے خوب یہ بہرحال مولا کے پاس آئے ہیں جانے والوں یہ زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے آخری زیارت ہو آخری سال ہو کچھ پتا تو ہی ہے زندگی زندگی بتا کے تھوڑی اپلیفٹ ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی بلک جب اکنے کی دیر ہے امام کی خدمت میں آیا ہے امام سے وہ مانگیں جو امام خود دینا چاہتے ہیں وہ تقاضہ کریں علم معرفت دین کی معرفت لیں کیونکہ دنیا کچھ بھی نہیں دے پائے گی انسان کو امام جانتے تھے انسان ترقی کر کر بہت آگے نکل جائے گا انسان آج آپ کے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ریبورٹس ہیں سب انسان کہاں پہنچ رہا ہے امام جانتے تھے مگر امام نے یہ نہیں کہا امام نے کہا پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں امام قول صدق ہے لسان الصدق ہے لیکن امام نے ہمیں یہ نہیں بتایا امام نے ہمیں انسان بننے کا فورمولہ دیا کیونکہ انسان ترقی کر کر بہت کچھ کر سکتا ہے انسان نہیں بن سکتا وہ اپنی زندگی میں امام کے اقوال کو شامل کریں چھوٹے چھوٹے سے امام کے قول ہیں نہجب علاقہ کے آخر میں اس کو پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ میں کہاں ہوں اور امام مجھ سے چاہتے گیا آپ یقین کریں آپ پڑھیں گے آپ کو لگے کہ امام آپ سے بات کر رہے ہیں امام ہے اپنی زندگی میں میں نے کب اپنے امام کو قریب پایا نازی علی پڑھتا ہوں یا علی بھی کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ میری والدین نے میری یہ تربیت کیے لیکن اپنے امام سے گفتگو میں نے کتنی کی یہاں پر میں آیا ہوں بہرحال شاید زیارت کرنا اس طرح آسان نہیں ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اگر آپ ارم کے باہر بھی کھڑے میں ہیں یہاں پر بھی ہیں تو آپ امام سے گفتگو کر سکتے ہیں خب زیارتِ امین اللہ یا کوئی بھی ایک زیارت جو ہے وہ امام کی پڑھیں اور امام سے گفتگو کریں اور ان ایام میں جہاں ہمیں خدا نے یہ توفیق دی ہے امام کو پرسا دیں ان کے بیٹے کا ان ایام کا اور امام سے ریکویسٹ کریں کہ ہم اب کربلا کی طرف جا رہے ہیں اپنے بیٹے سے ہماری سفارش کریں تاکہ ہماری زیارت بہتر ہو سکے بغیر ملاقات کیے چلے جائیں اجزانِ محترم درو دیوار دیکھ کر چلے جائیں اور امام کو نہیں دیکھا کیا دیکھا امام کو یقیناً شاید یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے مگر شاید ممکن اس طرح نہ ہو لیکن باطن کی آنکھ امام کو دیکھ سکتی ہے محسوس کر سکتی ہے خود کامل زیارات میں روایات بیان ہوتی ہے کہ جو شخص سید الشہدہ کی زیارت کرتا ہے امام اس کو اس کے انسسٹر کے ناموں کے ساتھ جانتے ہیں اباؤجداد کے نام کے کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ میرا مولا مجھے میرے اباؤجداد کے نام کے ساتھ پہچانتا ہے کہ یہ میری زیارت پہ آیا ہے لیکن میں امام کو کیا دینے آ رہا ہوں جب بھی آپ کسی کے بعد جاتے ہیں کچھ تو لے کے جاتے ہیں میں کیا لے کر آیا ہوں اپنے امام کے خدمت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کربلہ آئے تھے وہ امام سے کچھ لینے آئے تھے کیا امام کو دینے آئے تھے جو کربلہ میں امام کے ساتھ تھے انہوں نے امام سے کچھ نہیں مانگا کچھ بھی نہیں مانگا جبکہ امام نے ان کو دیا اور امام نے کہا کہ چلے جاؤ میں نے بیعت بھی اٹھا دی میں نے تمہیں مقام بھی دکھا دیئے مگر تاریخ محرخ کوئی نہیں لکھ پایا کہ کوئی شخص امام کو چھوڑ کے گیا کوئی نہیں کیوں کیونکہ وہ پہچان گئے تھے کہ امام کسے کہتے ہیں کیونکہ ہم بارال موسلی شیعہ لوگ ہیں بچپن سے جانتے ہیں امام اس لیے شاید ہم اس طرح اپنے امام سے کنیکشن کریٹ نہیں کر سکتے امام اللہ کا نمائندہ ہے رپیزنٹیٹیف ہے اس کائنات میں اگر اسے ہٹا دیا جائے قائمت آ جائے گی قائمت آ جائے گی آید الاسستانی کے کہتے ہیں کہ والد صاحب گئے ہلہ سے آگے کی طرف جا رہے تھے رستے میں جب شہر ہلہ کے پاس سے گزرے تو ایک مگورہ سا بنا ہوا تھا وہ سمجھے مسجد ہے کہا نہیں یا ایک شخص تھا کہ اس کا مرقد ہے اور وہ کہا کون تھا کہا کہ شخص بہت زیادہ وقت کے امام سے محبت کرتا تھا بہت امام کے لیے استخواسہ کرتا تھا بہت امام کے لیے تڑپتا تھا کہا ایک دن اتنا تڑپا کہ بیابان میں چلا گیا چیخ و پکار کرنے لگا مولا آپ کیوں نہیں آتے مولا آپ کب آئیں گے اتنے چیخ و پکار میں دیکھا کہ کوئی شخص آ گیا کہا کہ کیا کام ہے کہا مجھے آپ سے کام نہیں ہے امام نے اس سے کہا کہ عجیب لوگ ہیں بلاتے بھی ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کام نہیں اتنا مہب تھا اس کے اندر امام کو نہیں پہچانا جب امام کو پہچانا امام کے پاؤں پڑ گیا مولا آپ آتے کیوں نہیں ہیں مولا اتنا عرصہ ہو گیا ہے امام نے بولا کہ لوگ تیار نہیں ہیں کہا نہیں مولا میرے شہر میں ہزاروں لوگ تیار ہیں امام نے کہا اچھا ایسا ہے تو ان میں سے کچھ لوگوں کو جمع کر لینا اور اپنے گھر بلا لینا اور اپنی چھت پر دو جانوروں کو بھی کھڑا کر دینا اور جو ایک تو قصاب جو ہے وہ تو بارے شہر میں اسے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا اور ان کو اپنے گھر میں دعوت دی سہین کے اندر پھر دیکھا ایک نور چھت پر آیا تو پھر آواز آئی پھر پہلے قصائی کو جو ہے وہ بلایا گیا جب بلایا امام نے کہا ایک جانور قربان کرو جانور قربان کیا خون کو پرنالے کے ساتھ نیچے پھیکا جب لوگوں نے دیکھا کہ امام نے تو ہے وہ اس کو تو مار دیا پھر امام نے اس شخص کو بلایا وہ اوپر گیا دیکھا کہ جانور ہے قصائی بیٹھا ہے وہ اس نے دوسرا قربان کیا جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ دو تو وہ تھے جن کے عامال ہم سب میں بہتر تھے اور امام نے ان دونوں کو مار دیا سب بھاگ گئے امام نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ نیچے لوگوں کو بلاو جب اس نے دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں امام نے کہا دیکھا لوگ تیار نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں آتے اجزانے محترم امام ہمارا انتظار کر رہے ہم جو یہاں آئے ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ کیوں آئے ہیں آپ ثواب لینے آئے ہیں یا صرف اس لیے آئے ہیں کہ بس اس میں آیا ہوں آنا چاہیے اجزانے محترم خب میں اس لیے آؤں کہ میں اپنے آپ کو امام کو دوں اگر آج آپ مسجد سیلہ جائیں اور وہاں ظہور ہو جائے انشاءاللہ تو کیا آپ سب کو چھوڑ کر امام کے پاس جائیں گے کربلا اسی کی مثال ہے کربلا کا واقعہ کیوں تو قرار ہوتا ہے جب مسلم نے او سجا کو حبیب ابن مظاہر نے کوفہ کے بازار میں کہا کہ حسین ابن علی کربلا پہنچے ہیں مسلم چلو مسلم گھر نہیں گئے کہ میں گھر بتاؤں یا کچھ کروں یا میری زندگی کے معاملات میرا بزنس میرا کاؤنٹ میرا سسٹم میری چیزیں اگر پروپریشن ہے تو پھر ایسی ہی ہو کہ جب آباز آئے بس پھر ایگزٹ ہے تو میری زندگی کی پلاننگ میں امام کہاں ہے وہ یہاں آتے ہیں یہاں بہت قریب سے اس چیز کو محسوس کریں دیکھیں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں تو اتنا شور ہے زندگی بازار گرم ہے مذہب اتنے سارے مذہب ان مذہب میں فرقے ان فرقوں میں فرقے انجمنے اور پتہ نہیں کیا کیا اور اتنے سارے علماء اور ہر کسی کے اپنی ایک سٹوری ہے ہر کسی کے اپنی ایک دکان ہے ہم بھی اسی چیز کے ساتھ ساتھ لگ رہے ہیں اتنا شور ہے کہ امام ہمیں نظر ہی نہیں آتا ایک کہتا یہ اچھا ایک کہتا یہ اچھا ایک کہتا یہ برا ہے ایک کہتا یہ برا دین کو تو مذاق بنا لیا ہے ہم لوگوں نے دین تو ایسی سستی چیز ہے کہ جسے جہاں سے چاہے لے لو اور سوکس لینے ہو تو برینڈ چیک کرتے ہیں ہماری تو یہ حالت ہے مولا متقیان خود ارشاد فرماتے ہیں وہ نعمت جسے تمہیں سب سے عادت شکر کرنا ہے وہ دین ہے سب سے بڑی نعمت ہے یہ تمہارے لئے ہے دین اسلام نعمت بزرگ ہے ہم نہیں سمجھتے اجزان مہترم ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ روح کو کس طرح پاک کرتا ہے اور یہ دنیا کچھ نہیں ہے یہ پلک چھپکتے ختم ہو جائے گی الخاریات و ملقاریات اصل معاملہ ادھر ہے مالک یوم الدین ہے وہاں پر امام باپ کو پتہ چلے گا قصیم النار والجنہ ہے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنا میزانِ آمال امام علی ہے عدل کا امام ہے عدل کا روایہ تھا ہے میسمِ تمار آپ کو بتا ہے کھجور سے بیشتے تھے مشہور تھے آپ یقیناً جائیں گے یا گئے ہوں گے خوب کھجور بیشتے تھے ایک دفعہ امام کو بٹھا کر چلے گئے شخص آیا اور کچھ کھجوریں لے گیا سکہ جو امام کو دے گیا کھوٹا سکہ تھا لے کہ چلا گیا میسم تمار واپس آئے دیکھا کہا مولا یہ کیا تھوڑی سی کمائی بھی کی تو وہ بھی کھوٹا سکہ یعنی خراب تو وہ مقام دو سے بندہ پڑی آیا غصے میں واپس ہے کہا کہ مجھے کھجوریں کیسی دے دیں مجھے خراب کھجوریں دیں کہا جیسا سکہ تھا کھجوریں بھی تو جو کھوٹے سکے کے بجلے میں کھجوریں بھی ویسی دے وہ بغیر عامال کے چند تقسیم کیسے کرے گا کیسے کرے گا عدل کا امام ہے اس عدالت نے تو علی کو تنہا چھوڑ دیا تھا علی تنہا تھا کھومے میں جا کر اپنا علم بیان مظلومیت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بس کچھ بھی کر لو نکل جائیں گے کیسے نکل جائیں گے خب اگر اس طرح نکلنا تھا تو کیوں سعید و شہدہ اپنے پورے کمبے کو لے کر کربل آئے اور اپنے چھوٹے بچے کا بھی گلہ کٹوا دیا اسلام کے خاطر دین کے خاطر اور ہم سے اٹھ کے فجر کی نماز نہ پڑی جائے تو پھر ہم کس کے لیے روتے ہیں بہرحال خدا ہماری زیارت کو قبول فرمائے بہرحال جس مقصد کے لیے آپ چلیں کوشش کریں کہ آپ کے قدم امام کی ظہور کے لیے اٹھیں اور یہ قدم ہماری خواہشات آپ کو دباتے ہوئے اپنے وجود کو آزاد کرتے ہوئے اپنے عشق اپنے امام اس پورے راستے میں امام کو ڈھونڈیں جب آپ کی نگاہیں امام کو ڈھونڈیں گی وہی نہیں سکتا امام آپ کے پاس سناکھو سناکھو میں نہیں دیکھ سکتا میں گھناہ گار لیکن امام تو مجھے دیکھ رہے ہیں جب میں اتنی تڑپ کا اظہار کروں گا کیسے نہیں ہو سکتا کہ میرا مولا میرے پاس سے نہ ہو سکتا ہے میں کہیں پانی پی رہا ہوں برابر میرا امام بیٹھا ہو ہو سکتا ہے میں کہیں لیٹا ہوں میرے برابر سے امام ہو سکتا ہے شاید کہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے دینے والا میرا امام ہو میں گناہ گار ہوں میں دیکھ نہیں سکتا لیکن جائے ڈھونڈیں امام اتنا تو حق بنتا ہے امام کا کہ میری نگاہیں امام کو ڈھونڈیں کربلا یہی داستان ہے ایک امام ہے اور درمیان میں چاروں طرف پروانے گھونگ رہے کٹتے رہے بدن مگر نگاہیں امام پر رہے ازادار مولا کی خدمت میں ہے نجف میں ہے ہمیشہ جب بھی میں کسی کے لیے اگر کوئی مجلس پڑھتا ہوں تو ارحال پہلا غم اور پہلی تسلیت امام کو ہے امام کا سب سے بڑا غم ان کی اپنی زوجہ کا غم ہے ایک غیرت مند شخص کے لیے بڑا سخت ہے کہ اس کے وجود مبارک کے سامنے اس کی زوجہ پر کوئی ہاتھ اٹھائیں اللہ اور یہ کس طرح میرے مولا نے برداشت کیا آزادار جلتا و دروازہ گرا دیا گیا درو دیوار میں آگئی سیدہ اس حالت میں بھی جب ہوت سے اٹھیں تو یہی پوچھا فضہ ابو الہسن کہا ہے کہا ان کے تو ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر انہیں لے کر چلے اس حالت میں بھی بی بی رکھی نہیں آزادارہ اسے کہتے ہیں امامت کا دفاع کرنا بی بی اٹھیں گئی جا کر گلی میں جا کر جو ہے وہ امام کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا جب دشمن نے دیکھا کہ اب کوئی چیز فاطمہ سے جدہ علی کو نہیں کر سکتی تو اس لئین نے تلوار کے غلاف سے آانتیں کی بس میں اور کیا مسئیبت پڑھوں عزادارہ نے محترم مولا کی خدمت میں ہے سخت بھی ہے سید ہوتے ہوئے اپنی جد کے مسائب پڑھنا بس میں بہت احترام کے ساتھ کہ جب بی بی نے وسیعت شروع کی کمرے میں سب کو بھیج دیا امام علی کہا علی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں کیا میں نے کبھی آپ کے ساتھ خیانت تو نہیں کی علی کی آنکھ میں آنسو آنا شروع ہوئے آنسو جیسی ٹبکے بی بی نے اپنے بازوں کو آگے کیا کہا یہ کیا کر رہی ہیں کہا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں نہ جانے کون سے یہ زخم تھے جسے بی بی شفا لینا چاہتی تھی عزادارہ محترم بی بی نے وسیعت کی مجھے رات کو غسل دینا مجھے رات کو کفل دینا مجھے رات کو دفنانا ہاں علی جب مجھے دفناؤ تو تھوڑی دیر میری قبر پر ضرور بیٹھنا ہاں مگر علی اتنا ضرور خیار رکھنا میرے بچے یتیم ہوں گے بس عزادارہ نے محترم رات کو غسل کفن دیا میرے مولا نے رات کی تاریخی میں چیخ ماری پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا ہوا آپ تو کہہ رہے تھے کہ خاموش رہو بچوں کو گریہ مت کرو آپ خود رو رہے ہیں کہا فاطمہ نے نہ جانے کون کون سے زخم چھپائے ہوئے تھے عزادارہ نے محترم غسل دے دیا بچوں نے آ کر اپنی ماں سے آخری زیارت کی لپٹ گئے گریہ کرنے لگے امام حسین کا گریہ ایسا ہے امام علی کو آواز آئی کہ بچوں کو ہٹاؤ کہ عرش میں کوہرام مچتا ہے میں کہوں گا یا امیر المومنین یہ تو مدینہ ہے یا آپ کا اپنا گھر ہے یا آپ کے بچے ہیں لا یوم یوم کا عباد اللہ آپ کے بیٹے کے دن کا جیسا کوئی دن نہیں ہوگا آپ کے بیٹے کے بدن پر جب وہ بچی لپٹے گی کوئی کوہرام نہیں مچے گا تماشوں تازیانوں سے ہٹایا جائے گا آزاد آرال محترم ایک وہ کوفہ تھا کہ جب امام کے بدن کو لایا گیا امام سب کو دلاسہ دیتے ہیں حسن رو نہیں حسین گریہ مت کرو محمد عنیف گریہ مت کرو اصحاب کو کہہ رہے خاموش رہو جب آوازیں میری بیٹیوں کے کانوں پہ نہ پڑے آزاد آرال محترم وہ علی جو سب کو دلاسے دے رہا ہے جیسے ہی کمرے میں زینب وم کل سوم آئی علی سے ورداشت نہیں ہوا علی رونے لگ گئی آپ کے حرم کے قریب بیٹے ہیں کس طرح آپ رو رہے ہیں اپنی بچیوں کو دیکھ کر مولا اک سٹھ ہجری کا کوفہ ہوگا یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی بے پردہ محملے ہوں گی اغیار کا مجمع ہوگا لوگ درختوں کبر چڑے دیواروں پر چڑے پتھر اور تازے آنے لیے ہوں گے ارے جب آپ کو طبیب نے کہا کہ دودھ کی ضرورت ہے کوفہ کے یتیم دودھ کے پیالے لے آئے مگر ایک آپ کے یتیم کوفہ آئیں گے تو کوئی پانی نہیں پھلائے گا بس ازاد آرال مہترم انشاءاللہ کہ کربل آ جا رہے ہیں بس ایک توصل بی بی زینب سے ارے وہ زینب کہ جو جانا کس طرح گئی ہے مگر جب اربعین پر پہنچی ہے تو بی بی بوڑی ہو چکی ہے ضعیفہ ہو چکی ہے اپنے آپ سے زبان حال ہے بی بی نے کہا ہوگا حسین اپنے پہچانا نہیں میں آپ کی بہن ہوں حسین ایک امانت لے کر گئی تھی اسے شام کے زندان میں چھوڑ آئی ہو پرودگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصر ان کے مددگار میں شمار فرما حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما پرودگار جس مقصد کے لئے ہم آئے ہیں ہمیں زیارت بامعرفت نصیب فرما پرودگار ہم خطاکار ہیں گناہ گار ہیں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما ہماری عقبت بخیر عطا فرما ہمارے مرومین کی ہماری مرنے کے بعد مولا کی شفاعت نصیب فرما جو بے گناہ آسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما جو بے اولاد ہیں اور خاص طور پہ اولاد نارینہ چاہتے ہیں انہیں اولاد نارینہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما بہت سارے لوگ کینسر کے مریض ہیں بچی ہے اسے ٹیومر ہے کینسر ہے پرودگار ان سب کو جل سے جل شفائے کامل اور آجل عطا فرما اللہ مرزق نا زیارت الحسین فی دنیا وشفاعت وفی اللہ ماتنے وصی ماتنے 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 تیری زبران بل مصیب ملک کی حبیث ہے خواہے بابا جہاں کہیں بھی ہیں مصیبت کو سنے اور ملکے پرسا دیجئے اگر سب بنا سکتے ہیں سب بنا لیجئے سارے ملکے پرسا دیجئے بی بی زہرہ کو امام علیہ السلام کو آج پیدا کر کے جا رہے ہیں بی بی زہرہ کی مصیبت کو ملکے یاد کے جئے تیری زہرہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دیواز آگٹاں کیسے محسن کو بچاؤں ارسانس سینے نے رکی ہے تیری زہرہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرہ سارے ملکے پرسا دیجئے مصیبت کی گھڑی ہے مولا علیہ السلام مولا علیہ ملکے پرسا دیجئے مصیبت کی گھڑی ہے ملکے پرسا دیجئے مصیبت کی گھڑی ہے مولا علیہ ساتھ اس کا غین بایا ہاں میرا جم یہی ہے تیری زہرہ بے مصیبہ کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرہ بے مصیبہ کی گھڑی ہے تیری زہرہ